بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر پیتی دکھ پری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے بزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی جاڑے کا موسم تھا ہر طرف دھوند ہی دھوند نظر آ رہی تھی تہاجد کے وقت مولوی صاحب مسجد کی جانے پروادہ وہاں تھے بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے انہیں مسجد کے برامدے پر کوئی شخص چادر تان کر لیٹا ہوا دکھائے دیا پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے پھر وہ آگے بڑھے انہوں نے اس لیٹے ہوئے وجود کو ہلا کر کہا اٹھو بھائی صاحب یہ مسجد ہے سونے کی جگہ نہیں مگر وہ وجود پہلی بار ہلانے پر ٹس سے مسنا ہوا مولوی صاحب نے دوبارہ اسے ہلایا اور کہا اٹھو بھائی یہاں کیوں سو رہے ہو ان کے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی مولوی صاحب کی حیرانگی سے ماتھے پر بل پڑے انہوں نے دیکھا پندرہ سولہ سال کی لڑکی سہمی سی بیٹھی تھی بال بکھرے ہوئے تھے اور موں پر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے مارا ہو اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی اور آستین سے یوں خون رس رہا تھا جیسے گہرا زخم لگا ہو مولوی صاحب نے حیرت سے پوچھا بیٹی تم کون ہو یہاں کیوں بیٹھی ہو پہلے تو لڑکی در گئی کچھ نہ بولی مگر پھر مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر بتانے لگی میرا نام کرن ہے اور میں حارون آباد کے ایک گاؤں سے آئی ہوں مولوی صاحب نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بیٹیا مگر تم یہاں چھپ کر کیوں میٹھی ہو لڑکی بولی مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں میرے بھائی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جس کے بدلے میں پنچائت نے مجھے ونی میں دینے کا فیصلہ کیا میں تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی گھر والوں نے مجھے بہت مارا مگر میں نہ مانی بس وہاں سے بھاگ آئی اور مسجد میں پناہ لی رہی کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے یہاں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا سوچنے لگے کہ اس طرح اس لڑکی کو یہاں پر نہیں رکھا جا سکتا انہوں نے لڑکی کو کہا بیٹی تم خود کو اس چادر میں لپیٹ لو اور میرے ساتھ چلو لڑکی نے ایسا ہی کیا لڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی گٹری تھی جسے اس نے ساتھ اٹھا لیا اور مولوی صاحب کے پیچھے چل دی مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے گھر میں ان کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے مولوی صاحب کی بیوی پہلے تو لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی مگر جب مولوی صاحب نے ساری بات بتائی اور کہا اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی اور تم اس کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھو گی ان کی بیوی بھی انتہائی نیک دل عورت تھی اس نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی مولوی کا بیٹا بھی وہی موجود تھا اس نے جب لڑکی کو دیکھا اس کا دل تیزے سے دھڑکنے لگا اس نے اتنی معصومیت آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی وہ ڈری ڈری لڑکی اسے آسمان سے اتری پھری لگی مولوی صاحب کی بیوی اسے گھر کے خالی کمرے میں لے گئی اور اسے کہا اپنا سامان مجھے دے دو بیٹی میں سنبھال کر رکھ دیتی ہوں مگر کرن کی پسو پیش دیکھ کر مولوی صاحب کی بیوی نے زیادہ اسرار نہ کیا کرن نے تھوڑی ہی دیر کے بعد سامان سے کپڑے نکالے اور بدل کر باقی سامان کی گھٹری علماری میں بند کر دی دو بیہر کا کھانا مولوی صاحب ان کی بیوی بیٹے اور کرن نے گھٹے کھایا کرن نے لباس تو تبدیل کیا تھا مگر چہرے پر زخموں کے نشان ابھی بھی واضح تھے مولوی کے بیٹے کا نام احمد تھا احمد کرن کو چور نگاہوں سے بار بار دیکھ رہا تھا اس کی خوبصورتی احمد کو بھا گئی تھی رات کے وقت مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا بھلے لوگ یہ میرے دل میں ایک بات صبح سے کھٹک رہی ہے ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا مولوی صاحب اب کیوں پریشان ہیں کہنے لگی آپ نے یہ نوجوان لڑکی کو اس گھر میں رکھا تو ہے مگر کل کو اونچ نہیں چھو گئی تو ہم کیا کریں گے اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح احمد سے کروا دیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو ہم بھی اس کے محافظ بنے اور اس کے حق دار ہوں مولوی صاحب کو بھی بیوی کی بار ٹھیک لگی کیونکہ وہ بچی انہیں بھی معصوم اور پیاری لگی تھی مگر پھر بھی زمانے کی ہوا انسان کو لگتے دیر نہیں لگتی مولوی صاحب نے احمد اور کرن کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا بچوں میں تم دونوں سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہر چیز کا ایک قانون اور قائدہ بنایا ہے مجھے کرن بٹیا کو یہاں رکھنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے یہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں لوگ سو ترہی کی باتیں بنا سکتے ہیں اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا ہوں تاکہ بعد میں کسی کے پاس کوئی بات کرنے کو نہ رہے مولوی صاحب کے بیٹے کی تو باچیں کھل گئیں اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا مولوی صاحب نے گیرن سے پوچھا تو اس نے شرما کر مو نیچے کر لیا اس کی خاموشی کو مولوی صاحب نے ہاں سمجھا اور کہا انشاءاللہ دو تین دن میں تم دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے گا کیونکہ اسلام بھی سادگی کو پسند کرتا ہے احمد نے بھی حامی بھڑ لی اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بیٹھے بٹھائے اسے خوبصورت شریک سفر مل گئی تھی گھر میں شادی کے حوالے سے چھوٹی موٹی تیاریاں شروع ہو گئیں مولوی صاحب کی بیوی کرن کو ساتھ لے کر بزار سے چند جوڑے خرید لائی اور ٹھیک دو دن بعد چند محلے داروں کی موجودگی میں احمد تو پہلے سے کرن کو پسند کرتا تھا اس لئے بہت خوش تھا کرن کو بھی تحافظ کے لئے اس سے بہتر کوئی راستہ نظر نہیں آیا نکاح ہسی خوشی ہو گیا کرن کو کمرہ اروسی میں لے جا کر بٹھا دیا گیا کرن اپنے کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی گھٹری سامان کی طور پر لے گئی تھی وہ گھٹری اس نے سرہانے کے پاس رکھ دی احمد نے کرن کے حسن کی خوب تعریفیں کی اور مون دکھائی میں اسے ایک خوبصورت توفہ دیا پھر اچانک احمد کی نظر وہاں پڑی گھٹری پر پڑی احمد نے کہا کرن یہ کیا ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح کرن نے فوراں وہ گھٹری اپنے سینے سے لگا لی اور کہا اس گھٹری کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کھول کر تو بالکل نہیں دیکھ سکتے احمد پہلے حیران ہوا پھر اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی تب کرن نے کہا یوں سمجھو اس گھٹری میں میری جان ہے اگر تم نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گی احمد اس کی بات پر مسکرا دیا اور کہا یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو کرن نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں پھر کرن نے تو زید شروع کر دی تم قرآن کی قسم اٹھاؤ کہ تم کبھی سے ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور نہ ہی مجھ سے اس گھٹری کے حوالے سے کوئی سوال کرو گے تب احمد کو لگا کہ معاملہ واقعی سنگین ہے اس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے قرآن کی قسم کھالی اور کہا کبھی سے کھولنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا اگلی صبح کرن کو احمد نے موں اندھیرے اٹھا دیا اور کہا اٹھو کرن ہم اپنی زندگی کی شروعات نماز سے کریں گے آج سے تم بھی نماز کی پابندی کرو گی اور ہم کوشش کریں گے کہ تحجد بھی پڑھیں احمد کرن کو بہت کچھ سکھانا چاہتا تھا مگر کرن سردرد کا بہانہ بنا کر سو گئی دن کا آغاز ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بچا احمد قرآن شیف پڑھ رہا تھا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے اس کی امی ان دونوں کے لیے چائے لے کر کھڑی تھی احمد شرمندہ ہو گیا اور کہا امی آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنے میں کرن بھی اٹھ گئی اسے بھی یہ دیکھ کر شرمندگی ہوئی کہ بھوڑی ساس اس کے لیے چائے لے کر آئی ہے احمد کی امی نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا یہ میری بیٹی ہے آج اس کا شادی کے بعد پہلا دن ہے کیا ہوا جو میں چائے لے آئی ہوں آج کے بعد تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی اپنے کمرے میں جاؤ اور تیار ہو کر ناشتے کے لیے آ جاؤ کرن نے بلکل ایسا ہی کیا ناشتے کے کچھ دیر بعد محلے کے لوگ کرن کو دیکھنے آنے لگے ایسے ہی مصروفیات میں دن گزر گیا اور رات ہو گئی احمد صبح صویرے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا کرن اٹھی اور کچھن میں جا کر سب کے لیے چائے بنائی اتنے میں احمد اور مولوی صاحب بھی نماز پڑھ کر آگے مولوی صاحب نے کرن کے ہاتھوں کی چائے پی کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں ساتھ ہی احمد کی ماں نے کہا ہماری بہو بہت نیک اور پابند ہے میں تو ابھی نماز پڑھ رہی تھی کہ کرن فوراں ہی کچھن میں ناشتہ بنانے پہنچ گئی مولوی صاحب کرن کے اس کام سے بہت خوش ہوئے احمد کا سینہ بھی بیگم کی تاریف سن کر چوڑا ہو گیا تقریباً ایک ہفتہ یوں ہی ہسی خوشی گزر گیا جمعہ کے روز احمد کی ماں نے کہا کرن بیٹا وضو کراؤ آج ہم مل کر نماز پڑھتے ہیں کرن نے کہا جی امی ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے پھر وہ کمرے میں چلی گئی اور وضو کر کے لیٹ گئی لیٹتے ہی کرن کی آنکھ لگ گئی ساس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ تقریباً سو چکی تھی اس کے پاس اس کے سامان والی گٹری بھی پڑی ہوئی تھی انہوں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کہا شاید بچی کام کر کے تھگ گئے ہوگی اسی لئے اس کی آنکھ لگ گئی جب اٹھے گی تو نماز پھڑھ لے کی انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل آئیں کچھ دن یوں ہی گزر گئے ایک دن اچانک محلے کی ایک دائے گھر آئے احمد کی ماں نے پوچھا آپ کو کس نے بلایا ہے اس نے بتایا مجھے کرن بیٹی نے محلے کی بچے کے ہاتھ پیغام مجھوا کر بلایا ہے احمد کی ماں کو لگا شاید ان کی بہو امید سے ہے مگر جب دائی نے جانچ کی تو ایسا کچھ نہیں تھا دائی بھی واپس چلی گئی اور کرن مو لٹکا کر بیٹھ گئی اس کی ساس نے کہا بیٹا پریشان مت ہو ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جب اللہ نے چاہا تو تمہاری گودھاری کر دے گا کرن کو ان کی بات سن کر حوصلہ ہوا مگر اندر سے وہ بلکل مطمئن نہ لگ رہی تھی اور جب وہ بار بار دائی کو اپنے گھر جانچ کیلئے بلواتی تو احمد کو اچھا نہ لگتا دائی روز آتی اور ایک ہی بات کہتے تھی بیٹی صبر کرو اللہ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی کرن کی عادت یہ تھی کہ وہ اس گھٹری کو ہمیشہ تکیے کے پاس رکھ کر سویا کرتی کرن اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی کرن کو گھر سے غائب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا پہلے تو وہ باتھروم کی جانب گیا مگر وہاں کی لائٹ بھی بند تھی پھر وہ فوراں باہر کی طرف بھاگا جیسے ہی وہ سہن میں آیا اس نے دیکھا اس کی بیوی گھٹری سینے سے لگائے باہر سے اندر کی طرف آ رہی ہے احمد نے حیرانگی سے پوچھا تم کدھر سے آ رہی ہو کرن پہلے تو دیکھ کر ڈر گئی جیسے اسے کوئی جواب نہ سو جاہا ہو پھر کہنے لگی مجھے گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی اسی لئے ہوا خوری کے لئے باہر چلی گئی احمد نے پوچھا یہ گھٹری کیوں اٹھائی ہے کرن نے جواب دیا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے احمد اس کی بات پر خاموش ہو گیا خیر اس نے صبح اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا ایک دن شام سے ہی کرن کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا اس نے کبھی اس بارے میں کچھ نہ بتا تھا مگر رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی احمد بھی کام سے گیا ہو تھا درد کی وجہ سے اس کی چیخیں نکل رہی تھی اچانک مولوی صاحب کی بیوی کمرے میں آئی اور بہو کو درد سے تڑپتا دیکھ کر فوراں اس کے پاس آئیں اور پوچھا بیٹی کیا ہوا کرن نے کہا امہ جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا موجہ ہے ساس نے اسے تسلی دی اور کہا بیٹی فکر نہ کرو ہم تمہیں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہیں محلے میں ایک جانا مانا حکیم بھی تھا مولوی صاحب دوڑے دوڑے حکیم کے پاس گئے اور انہیں گھر لے کر آگے کیونکہ اس وقت وہ بہو کو کہیں نہیں لے جا سکتے تھے اس نے کرن کو ہلکی پھلکی بھکی کھلائی اور ایک شربت دیا اور کہا شاید کھانے میں اونچ نیچ کی وجہ سے درد ہو گیا جلد ہی آرام آ جائے گا مولوی صاحب اور ان کی بیوی ساری رات کرن کے کمرے میں بیٹھے رہے تھوڑی دیر بعد کرن کو آرام محسوس ہوا اس نے کہا امی ابو آپ دونوں اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں میری طبیعت قدر بہتر ہے مگر وہ دونوں بہو کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھے فجر کا وقت ہو گیا مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو کہا میں آزان دے کر نماز کے فوراں بعد گھر آ جاؤں گا تب تک تم کرن کا خیال رکھنا اس کے ساس نے بھی اٹھ کر اسی کے کمرے میں نماز پڑھی اور کچھ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونگی صبح ہو چکی تھی اب وہ قدر بہتر محسوس کر رہی تھی سب گھر والے اس کی طبیعت کو دیکھ کر خوش ہو گئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا وہ وضو کرائی اور اپنی ساس سے کہا امی جان آئے اکٹھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں احمد کی ماں بھی وضو کرائی دونوں ساس بہو نے مل کر جمعہ کی نماز ادا کی پھر ایک دن اس نے اپنی ساس سے کہا امی جان مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں گی اس کے ساس یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر سوچا شاید بچے کو کسی نے قرآن نہیں پڑھایا اب اگر یہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو یہ بھلے کی بات ہوگی یہ سوچ کر وہ اسے قرآن پڑھانے لگی کرن کا جذبہ اور آجزی دیکھ کر ساس کا دل کھل اٹھا وہ اپنی اس انتخاب پر فخر محسوس کرنے لگی تقریباً ایک ہفتے بعد احمد کو لگا جیسے کمرے سے کوئی باہر نکلا ہو اسے فوراں پتا چل گیا کہ کرن آج پھر کہیں جا رہی ہے وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کرن کو شک نہ ہو احمد نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہ گٹری تھی جس کو ہاتھ لگانے سے بھی اس نے احمد کو منع کیا تھا وہ اندھیری سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی اس وقت سخت سردی پھر رہی تھی مگر احمد پر کسی کام کا اثر نہیں ہو رہا تھا کرن ایک ندی کے کنارے رکی اور وہ گٹری کھولی اس کے بعد کا منظر احمد کے لیے ناقابل یقین تھا اس کے سر پر جیسے آسمان آگیرا اور پیروں تلے زمین نکل گئی اس کا دل چاہا وہ کرن کا گلہ دبا کر اسے اسی نہہ میں بہا دے مگر اس نے اپنے جذبات پر کابو پانا تھا سو ویسا ہی کیا وہ الٹے قدموں گھر کے جانب لوٹا اور اپنی کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اسے اپنی آنکھوں دیکھے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کاش کہ یہ سب جھوٹ ہو ابھی وہ اسے کشمکرش میں بیٹھا تھا کہ کرن کمرے میں داخل ہوئی وہ اسے بیٹھے دیکھ کر تھٹکی مگر پھر پورے اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی احمد سے پوچھا آپ کیوں جاگ رہے ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے احمد نے اس کی طرف دیکھا اس کے آنکھوں میں افسوس تھا دکھ تھا یا غصہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی احمد نے کہا میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یہ سن کر کر کرن کا رنگ فک ہو گیا احمد نے کہا میں تمہارے پیچھے آیا تھا مگر جب میں نے تمہیں گٹری کھولے دیکھا تو مجھے افسوس ہونے لگا کاش یہ حقیقت مجھ پر پہلے آشکار ہو جاتی بتاؤ کیا وہ سچ ہے جو میں نے دیکھا کرن اس کے پیروں میں گر گئی اس سے معافیہ مانگنے لگی اور کہا خدا کے لئے مجھے چھوڑنا مت میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اگر آپ نے بھی چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر احمد پر ان آنسوں کا کوئی اثر نہ ہوا احمد بزد تھا کہ پہلے اسے سچ بتا جائے ورنہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا کرن اس دھمکے سے ڈر گئی اور سب کچھ سچ بتانے پر راضی ہو گئی کہنے لگی آج میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی اپنی ساری حقیقت بتا دوں گی ایک لمحے کے لئے رکھی اور بولی میرا تعلق برہمن گھرانے سے تھا مگر میں ایک مسلمان لڑکے کی محبت میں گریفتار ہو گئی وہ لڑکا بھی آپ کی طرح مولوی کا بیٹا تھا میرے گھر والے اس سے شادی کرنے پر بلکل راضی نہ تھے وہ کہتے تھے اگر تم نے کسی مسلمان سے شادی کی تو تمہیں منصب بدلنا پڑے گا پھر تمہیں دیوتا سزا دیں گے مگر میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور لڑکے کے کہنے پر مسلمان ہو گئی پھر اسے شادی کر لی مگر اس لڑکے کے گھر والے مجھے بلکل پسند نہیں کرتے تھے اس کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کروا دی ایک دن انہیں پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے ایسی سازش رچائی کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا مجھے شوہر کی ماں سے شدید نفرت ہونے لگی ایک دن میرا شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہو تھا اچانک میرے سسر کمرے میں داخل ہوا کہنے لگا تمہارے شوہر کا فون آیا ہے اس کی دوسرے شہر میں پکی نوکری لگ گئی ہے وہ چاہتا ہے تم بھی اس کے پاس آ جاؤ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں خوشی خوشی اپنا سامان بھاننے لگی اگلے روز جام کے وقت میرے سسر نے ایک گاڑی والے کو بلائا اور کہا یہ ہماری بہو ہے اسے اس پتے پر چھوڑ آنا میں سب کو الویدہ کہتی گاڑی میں بیچ گئی گاڑی تو جیسے کسی لمبے سفر پر روانہ ہو گئی ایک ویرانے میں گاڑی والے نے گاڑی روکی ساتھ ہی ایک اور گاڑی آ کر روکی جس میں سے دو آدمی اور دو عورتیں باہر آئیں میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو میرا شوہر کہاں ہے انہوں نے کہا بی بی کون سا شوہر تمہارے باپ نے بیس لاکھ روپے میں تمہیں بیش دیا ہے اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی مگر میرے پاس اور کوئی اشارہ نہیں تھا چپ چاپ ان کی گاڑی میں بیچ گئی وہ کسی بڑی سی مارت کے سامنے جاروکے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتی رہی جانتی تھی یہ سب مجھے میرے دیوتاؤں کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے ہی وہ لوگ سوئے میں وہاں سے بھاگنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی میں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگی ان کی ایک عورت نے کافی شور مچایا اور مجھے پکڑا مگر میں نے اس کی بازو پر زور سے کاتا وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی پھر سب ہی جا گئے گتے پڑھتے میں وہاں سے گھنی جھاڑیوں کی طرف مر گئی جھاڑیوں میں چھپنے کی وجہ سے چند خواہدار جھاڑیاں میرے پازو میں لگی اور میں زخمی ہو گئی ساتھ ہی مجھے مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی تھی میں فوراً اس طرف چلی گئی اور اپنے بھگوان سے گڑ گڑا کر معافیہ مانگنے لگی وہاں سے میں نے پندچی سے ایک مورتی لی اور اسے اپنے چند کپڑوں کے ساتھ ایک گٹھری میں بان دیا میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے میں نے سوچ لیا تھا میں پھر کسی مولوی کے بیٹے سے شادی کروں گی اس کا بچہ پیدا کروں گی اور اسے ہندو بناؤں گی پھر اس نے کہا میں اسی پہر مسجد کی تلاش میں کھڑی ہوئی تھی اور ایک مسجد میں پناہ لے لی پھر آپ کے بابا مجھے گھر لے آئے اور آپ سے میرا نکاح کروا دیا اس وقت میرے اندر بدلے کی حویس بلکل مکمل پروان چھڑ چکی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ جلد از جلد اولاد ہو جائے مگر میری کوششیں بیکار رہیں میں آپ سے چھپ کر ہر ہفتے کی رات بتوں کو پوچھنے اس نہر کے کنارے چاہتی تھی مگر آپ کے گھر والوں کے اخلاق کی وجہ سے کہیں کہیں میرا دل موم ہوتا جا رہا تھا مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ سب مسلمان برابر نہیں ہوتے مگر جس دن میری طبیعت خراب ہوئی اس روز امی ابو کی محبت نے میری سوچ یکسر بدل کر رکھ دی کرن کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں گر رہے تھے اس نے کہا میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا ہے آج میں صدقے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اسی لیے میں نے اس گھٹری سے بدھ کو نکال کر نہر میں بھا دیا تاکہ اب میں حقیقی خدا کی عبادت کر سکوں یہ سب باتیں سن کر احمد کو پہلے تو غصہ آیا اس نے کہا تم نے مجھ سے گناہ کروایا ایک مسلمان ایک ہندو سے شادی نہیں کر سکتا یہ گناہ ہے انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا کرن نے ہاتھ چڑھ کر معافی مانگی اور کہا تم مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا دل دکھایا وہ گرگرہ رہی تھی اس کے ہاتھوں کی لرزش اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سچ مچ اپنے آمال پر شرمندہ ہے احمد کو اس کے آنسوں میں سچائی دکھائی دی اس نے کرن کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کے تمام تر کو تاہیاں معاف کر کے اسے قبول کر لیا کیونکہ وہ جانتا تھا اللہ جب چاہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور دل اللہ کی بڑھائی بیان کر رہا تھا جس نے اس کے گھرانے کو یہ شرف بخشا تھا اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو سرور کلک کیجئے اور ہاں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا